یہ افراد میں بھی ہوتا ہے اور قوموں میں بھی ہوتا ہے اور قوم اور فرد دونوں مارے جاتے ہیں جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے آدمیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے اللہ کا مقابلے میں تو پھر بات ہی کچھ نہیں جائے جاتی اللہ کے مقابلے میں کون بڑھا فستقبر ہم کتنی مرتبہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک ایک نماز میں ایک ایک رکعت میں کتنی مرتبہ اللہ نے یہ سکھایا کہ اللہ اکبر آپ غور کریں یہ نہیں بتایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو سبحان اللہ کہلو اور سجدے میں جاؤ تو الحمدللہ کہلو اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہتے رہو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا سبحان اللہ بھی ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ بھی ایک جملہ ہے الحمدللہ بھی ایک جملہ ہے اللہ اکبر بھی ایک جملہ ہے آخر کیوں شریعت نے اللہ اکبر کوئی کہا ہے حالانکہ لا الہ الا اللہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کہ خدا کی توحید یہ تھی ساری شرک کا رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ سب سے توا کن چیز انسان کے لیے قبر ہے تو بار بار سکھایا ہے کہ قبر بڑائی اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کو کہ اللہ بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے جب بار بار نماز میں کہے گا اور سوچے گا کہ اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں تو وہ اندر کا جو قبر ہے وہ ٹوٹتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاوں میں بعض جگہ پر آیا ہے کبھی کبھی فرماتے تھے اللہ اکبر الاکبر اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے جب آدمی اس کے ساتھ یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں اور میں تو چھوٹا ہوں وہ سب سے چھوٹا ہوں پھر مسئلہ لونا شروع ہوتا ہے کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں وہ جو قبر ہے وہ لے ڈوبتا ہے وہ اللہ اکبر فستکبرو یہ سب ایک ہی قبر کے اسی فیملی سے سارے الفاظ ہیں نا فرمایا فستکبرو اور انہوں نے کیا کیا تکبر کر تیرے وکانو قومم مجرمین اور تھے ہی وہ لوگ مجرمین گناہکار